السلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے what are comments comments جو ہوتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں صرف اپنے پروگرام کی code کی readability کو increase کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو compiler ہے comments کو ignore کر دیتا ہے یہ comments جو ہوتے ہیں program کے size کو effect نہیں کرتے program کی readability کو increase کرنے کا مقصد ہے suppose for example اگر ہم کہیں کہ programmer نے کوئی variable declare کروایا ہے یا کوئی function اپنے program میں بنایا ہے تو اس کا وہ function declare کروانے function use کرنے کا کیا مقصد ہے یا program کو declare کروانے کا کیا مقصد ہے وہ comments میں لکھ سکتا ہے تاکہ future میں اگر اپنا code open کرے تو comments میں اس کو پتا چل جائے کہ یہ variable یا کوئی function کیوں declare کروایا تھا اپنے program میں تو دو طرح سے اپنے program میں comments کو ہم add کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے single line comment دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے multi line comment single line comment کیا ہوتا ہے اگر آپ نے single line میں comment دینا ہے تو یہ والا operator استعمال کرنا ہے اگر آپ نے multiple lines میں اگر آپ نے comment لکھنا ہے تو آپ نے یہ operator استعمال کرنا ہے start میں یہ operator استعمال کرنا ہے اور end پر یہ operator استعمال کرنا ہے اس کا درمیان میں آپ multiple lines میں comments لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اگزامپل کے طور پر یہاں پر بھی بتایا ہوا ہے اگر آپ نے سنگل لائن کمنٹ دینا ہے تو آپ نے ڈبل سلیش کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ جو بھی کوڈ لکھیں گے جو بھی لائن لکھیں گے جو بھی سنٹینس لکھیں گے کمپائیڈر اس کو اگنور کر دے گا کمپائیڈر اس کو ریڈ نہیں کرے گا نہ ہے اس کو ایکسیکیوٹ کروائے گا صرف یہ جو پروگرامر ہوگا صرف وہ اس کو ریڈ کرے گا اپنے کوڈ کی ریڈی بیلٹی کو انکریز کرنے کے لیے وہ کمنٹس کا استعمال کرے گا جیسے کہ اگر آپ نے ملٹیپل لائنز میں کمنٹس لکھنا ہے تو آپ یہ اپریٹر استعمال کریں گے دیکھیں سلیش اس کے بعد سٹیرک اس کے بعد آپ نے کمنٹس لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سٹیرک کے بعد بیک سلیش سے اس کو کلوز کر دینا ہے اور یہ بھی ایکسامپل ہے کہ کس طرح سے آپ ملٹیپل لائنز کو اپنے پروگرام میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم فورت چپٹر سٹار کرتے ہیں اس میں ہم نے انپوٹ اور آؤٹپوٹ کے بارے میں دسکس کرنا ہے اس چپٹر میں ہم انپوٹ اور آؤٹپوٹ کی بیسک ڈیفینیشن دیکھیں گے سٹینڈر آؤٹپوٹ ہم کس طرح سے سی پلس پلس میں آؤٹپوٹ لے سکتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے سکوینسیز کیا ہوتے ہیں سی پلس پلس مینیپلیٹر کیا ہوتے ہیں مینز ایڈل مینیپلیٹر ہے ست ڈبلی مینیپلیٹر ہے ست پریسیشن مینیپلیٹر ہے فکس مینیپلیٹر ہے شہ پوائنٹ مینیپلیٹر ہے اور ست پلس مینیپلیٹر ہے اور اس کے بعد سٹینڈرڈ انپوٹ سب سے پہلے انپوٹ اور آؤٹپوٹ کیا ہوتی ہے انپوٹ ہوتا ہے اگر ہم کمپیوٹر کو کچھ بھی پر فارم کرنے کے لیے دیتے ہیں انپوٹ کی بورڈ کے دھرور دیتے ہیں اور جو ہم انپوٹ دینے کے لیے اپنے پروگرام میں جو فنکشن جو سٹریم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سین سین کے ساتھ جو ایکسرشن اوپریٹر کا استعمال کیا رہتا ہے پروگرام میں سی پلاس پلاس میں پروگرام کو انپوٹ دینے کے لیے ہم سین سٹریم کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسرشن اوپریٹر استعمال کرتے ہیں اور آوٹپوٹ کا مطلب ہے اگر ہم کمپیوٹر سے کچھ بھی ریسیو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آوٹ پوٹ اور سٹینڈر آوٹ پوٹ کمپیوٹر سے لینے کے لیے زیادہ تر ہم مونیٹر کا استعمال کرتے ہیں اور سٹریم جو سی پلس پلس پروگرام میں ہم یوز کرتے ہیں that is سی آوٹ ہم سی آوٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انزرشن اوپریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں سی آوٹ سٹریم جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں کمپیوٹر سے آوٹ جو سی پلس پلس پروگرام میں آوٹ پوٹ لینے کے لیے اور اس کے ساتھ انزرشن اوپریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے سی ان اور سی آوٹ کی دیفینیشن کس میں موجود ہے آئیو سٹریم ڈوٹ ایج ہیڈر فائل میں سٹینڈر آوٹ پوٹ کیا ہے سٹینڈر آوٹ پوٹ جو ہے سی پلس پلس میں آوٹ پوٹ لینے کے لیے ہم سی آوٹ سٹریم کا استعمال کرتے ہیں سی کا مطلب ہے کونسول آوٹ کا مطلب ہے آوٹ پوٹ سی آوٹ کا مطلب ہے کونسول آوٹ پوٹ اس کے ساتھ ہم انزرشن اوپریٹر کا استعمال کرتے ہیں سینٹیکس کیا ہے سی آوٹ انزرشن اوپریٹر کوئی ویریبل یا کونسٹینٹ یا کوئی بھی ایکسپریشن جس کی آوٹ پوٹ آپ لینا چاہتے ہیں اس کو آپ سی آوٹ سٹریم میں لکھ دیں گے تو اس کی آوٹ پوٹ آپ کو مل جائے گی اگر کوئی بھی میسیج آپ سی آوٹ کے تھروں ریسیب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے اور اگر آپ کسی ویریبل کی ویلیو کو آپ ایویلویٹ کروانا چاہتے ہیں کسی ایکسپریشن کو آپ ایویلویٹ کروانا چاہتے ہیں آپ یہ ویڈ آوٹ ویڈ آوٹ ڈبل کور سکر آپ کو بھی ویلیو رکھتے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈسپلی ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکزامپل کے طور پر سی آوٹ انزرشن اپریٹر اور میسیج اس میں جو بھی آپ میسیج لکھیں گے وہ آپ کو سکرین پر ڈسپلی ہوگا ایسے کہ فور ایگزامپل سی آوٹ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کا میسیج دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آئے گا سی آوٹ یہ کونسٹینٹ سیون ٹونٹی کو ڈسپلی کروانا ہے یہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آئے گا سی آوٹ انزرشن اپریٹر انورٹڈ کوماز میں نکھا ہے پاکستان زندہ باد اگر آپ نے کوئی سٹرنگ پرنٹ کروانا ہے تو انورٹڈ کوماز میں نکھیں گے اگر آپ نے کوئی کونسٹینٹ ڈسپلی کروانا ہے تو آپ ویڈاوٹ انورٹڈ کوماز لکھیں گے لکھیں گے تو وہ کونسٹینٹ ڈسپلی ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر ایک اور ایکزامپل ہے سی آوٹ انزرشن اپریٹر اے the above line will display the value of variable a جو a variable میں کوئی value جو بھی سٹور کروائی ہوگی وہ یہاں پر ڈسپلی ہوگی اگر آپ a کو سپوز آگر جیسے آپ c آؤٹ c آؤٹ آپ نے لکھا انزرشن اپریٹر لکھا a کو اگر آپ نے انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوتا تو output میں کیا آنا تھا output میں آنا تھا a اور لیکن اگر آپ جیسے کہ یہاں پر ہم نے without انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پر without انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے تو a میں جو value سٹور کروائی ہوئے variable میں وہ یہاں پر ڈسپلی ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں next example دیکھیں c آؤٹ the value of n جو یہ value of n ہے دیکھیں انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد simple n لکھا ہوا ہے تو جو the value of n ہے یہ as it is ڈسپلی ہو جائے گا اور n میں جو variable میں جو value میں سٹور کروائی ہوئی ہے اور n میں جو value ہوگی وہ یہاں پر ڈسپلی ہوگی اب next example دیکھیں program 4.1 write a program that display a message and values of integer and character variables آپ نے ایک message display کروانا ہے program کے through integer value کو display کروانا ہے اور character variable کو display کروانا ہے تو پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آئے stream کو include کروالیا koneo کو include کروالیا اور void main جو ہے main آپ کو پتا ہے سب سے پہلے control main function پہ آئے گا آپ کی program کے execution ہے وہ main کے function سے start ہوگی اس کے بعد delimiter لگا دیا کلیر screen کا function استعمال کیا تاکہ screen ہماری clear ہو جائے تو ایک variable ہم نے integer type n declare کروانا اور اس کو ساتھ value initialize کروا دی 10 اور اس کے بعد ہم نے character type ایک variable declare کروایا ch اور اس کو value initialize کروا دی character لیکنکہ static کہ اس کو display کروا دی اور cout through ایک message display کروایا testing output اور اس کے بعد دیکھیں cout through n ki value کو display کروا رہے ہیں cout ch کو display کروا رہے ہیں get ch کے characters کو ہم نے get کر لینا اور دیکھیں output بھی ہمارے پاس آگیا testing output 10 اور static یہ دیکھیں output آپ کو نظر آ رہی ہے program 4.2 ہے write-up program that adds two floating point numbers and shows the sum on screen 2 floating point numbers کو sum کروانا ہے اور اس کا 2 result ہوگا وہ screen پر show کروانا ہے تو as usual سب سے پہلے iostream.h header file کو include کروایا main function start kiya delimiter start kiya clear screen function start kiya float type کے variable declare one where two اور rest where one میں value store 24.7 where two میں value store 41.5 اور res result میں value دونوں کا sum ہوگا وہ store کروا دینا means where one plus where two اور see out میں where one اور اس کے بعد دیکھیں where one لکھا ہو ہے اس کے value ہے وہ یہاں پر آپ کو output میں دیکھ نظر آ پلس کو inverted commas میں لکھا ہوا ہے پلس as it is یہاں پر print ہوگا اس کے بعد where two where two کی جو value ہے وہ آپ کو output میں نظر لائے کیونکہ اس کو بھی doubt inverted commas میں لکھا ہے تو دیکھیں plus کے sign کو equal کے sign کو assignment operator کو inverted commas میں لکھا ہے اس result میں اس کی value نظر آ رہی ہے 4.3 program دیکھیں write up program to calculate and print the area of square with given height and width سب سے پہلے iostream dot h header file کو include کروایا main function start delimiter start clear screen کا function لکھا ہے اب دیکھیں area of square height a variable area width a variable area area height value initialize 5 width value initialize 4 area میں expression رکھا area equals to height multiply by width height multiply width 5 multiply by 4 equals to 20 20 store area میں دیکھیں message display کروایا جا رہا ہے c out area of square equals to insertion operator area in inverted comas میں لکھا ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں output میں as it is display ہو رہا ہے اور area میں result آ رہا ہے 20 میں store ہو گا ٹھیک ہے next ہمارے پاس escape sequences escape sequences what are special characters ہوتے ہیں جو کہ اپنے format ہوتا ہے اس کو modify کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں اس کو سکیپ sequences کو use کرنے کے لیے ہم back slash کا استعمال کرتے ہیں back slash اس کو اس escape character back slash کو escape character کہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس character ہوتا ہے اس کو back slash کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو escape sequences کہتے ہیں for example دیکھیں back slash a جب back slash a ہم پنے پروگرام میں استعمال کریں گے اس کا مطلب ہم alarm لگا رہے ہیں ایک چھوٹی سی beep پیدا ہوگی ٹھیک ہے اور جیسے back slash b ہے back space کرنے کے لیے کسی character کو back slash b استعمال کرتے ہیں back slash f form feed for kis form کو feed کرنے کے لیے back slash n نیو لائن پہ جانے کے لیے ہم back slash n کا استعمال کرتے ہیں back slash r carriage return کے لیے back slash t tab کے لیے back slash single code single code کے لیے back slash double code کے لیے اس کو use کرتے ہیں اگر ہم نے use کیا اپنے پروگرام میں ہمیشہ escape sequences کو اپنے double یہاں پر کیا ہوگا back slash a جیسے ہی یہ program execute ہوگا تو یہاں پر بیپ پیدا ہوگی پرنٹ میں بیپ چھوٹی سی چھوٹا سا الارم آپ کو آواز سنائی دے back slash b ہے hello back slash b اور world دیکھیں hello میں output میں اور نظر نہیں آرہا آپ help world لکھا ہوئے اب اس نے back slash b نے کیا کیا او کو back space کر دیا back slash f نے کیا کیا insert a blank paper in the printed output دیکھیں پرنٹ میں پرنگ پر میں it is called the form فیڈ کرنے کے لیے back slash f کا استعمال کرتے ہیں back slash n استعمال کیا new line پہ جانے کے لیے اب دیکھیں hello back slash n اور world اب hello پہ پہ ہے اور world دوسری line پہ چلا گیا mint new line پہ چلا گیا back slash r ہے back slash r استعمال کرتے ہیں at the beginning of the current line cursor کو beginning of the current line پہ لے جانے کے لیے میں استعمال کرتے ہیں hello جو ہے is back slash t ہم کیوں استعمال کرتے ہیں tab insert کروانے کے لیے back slash t کا استعمال کرتے tab کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم نے six to seven characters کی space ایک word سے دوسرے word درمیان اگر ہم نے insert کروانے ہوتی ہے تو وہاں پر tab کا استعمال کرتے ہیں tab insert کروانے کے لیے back slash t کا استعمال کرتے ہیں ایسے دیکھیں hello back slash t اور world اور output میں دیکھیں یہاں پر آپ کو space نظر آرہی ہے single code لگانے کے رئے ہم back slash single code کا استعمال کرتے ہیں double codes اگر آپ کو چاہیے تو back slash double code کا استعمال کریں گے اور اگر آپ کو single slash آپ کو چاہیے output میں تو آپ double back slash استعمال کریں گے تو آپ نے double back slash استعمال کیا تو output میں single slash جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے program دیکھیں write up program to display the following output using single code ہمیں یہ output جو ہے وہ display کروانی ہے single code کا استعمال کرتے ہوئے تو as usual ہم نے کیا دیکھیں آئو stream کو ان کلیو کروایا کونیوں کو ان کلیو کروایا main کا function start کیا اور delimiter start کیے clear function لکھا c out دیکھیں c out یہ بس کے بعد inverted coma insertion operator inverted coma steric پہلے ایک steric یہ دیکھیں یہاں پر آپ output میں پہلے میں کیا چاہیے single steric display کروانی single steric لگا دیا back slash n کے through control again line پر چلا جائے گا new line پر چلا جائے گا اس کے بعد دو steric display کروانی اس کے بعد back slash n کے through new line پر control آگیا 3 دفعہ static display کروانی back slash n کے through new line پر control چلا گیا اس کے بعد 4 دفعہ star code display کروانی تو یہ output ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے ہم نے escape sequences کا استعمال کرتے ہوئے یا output لے کے next lecture میں c plus menu letters کے بارے پڑھیں گے تب تک اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک اللہ حافظ